نمازکار پرنامہ چند دن کمار اور آپ دیکھنا شروع کی ایسی کیسٹی بلوگ دوستو آج میں پٹنا آیا ہوں اور پٹنا کا سارا کچھ نجارہ آپ سموکوں میں دکھاؤں گا تو دوستو میرے ساتھ اسی طرح ویڈیو میں بنے رہے ہیں تاکہ میں اسی طرح کا ویڈیو آپ سب کو دے پاؤں اور دکھا پاؤں یہ ہے پٹنا جکسن آپ دیکھ پا رہے ہیں جو بھی پٹنا کے لوگ ہوں گے وہ اس کے بارے میں پورا کا پورا معلوم ہوگا تو چلی چلتے ہیں اور سارا کچھ کچھ بتاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو نمبر گیٹ ہے اور کافی پہترین لگتا ہے دیکھنے میں پٹنا جکسن کا یہ نجارہ اور اس کے جشٹ بگل میں دیکھ رہے ہیں گیٹ نمبر تین ہے اور آگے دیکھ پا رہے ہیں کافی بھیڑ ہیں اور ڈی بجے سے یہاں پہ زیادہ ماترہ میں تھوڑا بھیڑ دیکھ پا رہے ہیں اور میری سوٹ اسی طرح بیڈیو میں بنے رہے ہیں تاکہ میں اسی طرح کا اپ ڈیٹ آپ سوو کو دے پا ہوں اور ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں دو نمبر گیٹ ادھر تین نمبر گیٹ اور اس کے بیچ میں دیکھ رہے ہوں گے پٹنا جکسن کا نجارہ کتنا کافی سے جنگ کر کے میں آپ سوو کو دیکھا دیا ہوں اور ادھر تیرنگا بیچوں بیچ میں ہے اور اس کے بیچ میں دیکھ رہے ہوں گے گہرہ اور اچھا پھول لگایا گیا ہے یہ بیچوں بیچ میں کافی بہترین لگتا ہے دیکھنے میں اور چلیے نجدک چل کے دکھاتے ہیں کس طرح کا یہاں کا view ہے یہ دیکھئے یہاں پہ بیچوں بیچ پٹنا جکسن کے بیچوں بیچ میں یہ پھول لگایا گیا ہے اور بہت سارے پودھیں ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ کافی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بہت کم جگہ پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے بیچوں بیچ میں پھول تو چلیے اور سارا آگے جا کے دکھاتے ہیں اور اسی کے جسٹ بگل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا یہ تین نمبر گیٹ ہے اور پھر یہ دو نمبر گیٹ ہو گیا اور اس کے بعد اگر کرب سائیڈ میں دیکھیں گے تو آپ کا ایک نمبر گیٹ ہوتا ہے دیکھ رہے ہوں گے یہ جو میں دکھا رہا ہوں ادھار ایک نمبر گیٹ ہے اور اکثر لوگ اگر آنجان کرتے ہیں تو ایک ہی نمبر سے دو نمبر پہ بہت کم لوگ آنجان کرتے ہیں اس لیے یہاں کا بہت سارے لوگ اسی سے نکاس کرتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے ادھار کافی بھیڑ ہے اور یہ پٹنا جکسن کا نجارہ ہے اور اس کے جسٹ بگل میں یہ مہابیر مندیر ہے جو دیکھ پا رہے ہوں گے یہ مہابیر مندیر ہے اور اس کے اردک ارد دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر مندیر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ادھار اور چلی اور سارے لوگ میں آگے جا کے دکھاتا ہوں اس کے جسٹ بگل میں ایک آپ کا پورانے جوانے کا آپ کا مل جاتا ہے ٹرین انجن جو کی کافی بہتری نہ ہے اور اس کے بارے میں بھی بتائیں گے میرے ویڈیو میں لائسٹ ٹک بنے رہی ہے اور یہ دیکھئے اوپر بریج جو کی پٹنا میں ہے اور پٹنا جکسن کے جسٹ سامنے آپ کو دیکھنے کو مل جاگا یہ کس طرح کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کافی بہتری لگتا ہے یہ دیکھنے میں لگتا ہے نہیں کہیں دوسرے کنٹری کا یہ سین لیکن یہ انڈیا کا ہی ہے اور انڈیا پٹنا کے انڈیا پٹنا میں اور یہ بھی ہاتھ کافی اور سیٹی سینٹر اور یہ ہوتل ہے اس کے بگل میں دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے جسٹ بگل میں آپ کو میں بتایا کہ یہ ریل انڈین ہے کافی پرانا جو کہ یہاں پہ دیکھنے کے طور پر رکھا گیا ہے دیکھ پا رہے ہوں گے میرے ویڈیو کے مادیم سے آپ سب کہ کس طرح یہاں کا یہ کنڈیشن میں رکھا گیا ہے اس چیچ کو اور پٹنا جکسن سامنے میں دیکھ رہا ہے اور ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے انڈین کا نظارہ کس طرح کافی اچھا لگتا ہے اور اسے ہم لوگ کے لئے کافی مہتپورن ہے یہ سب چیز جو کہ رکھنے لائک چیز ہے اور دیکھنے کے لائک چیز ہے تو یہ سامنے آپ کا ہو جاتا ہے اور بریچ کچھ دوری آکے میں آپ کو کچھ سین تھوڑا سا کریٹ کر دکھایا ہوں کہ کس طرح کا اور اس کے بیسٹ بگل میں دیکھیں بودھا پارک جو یہ سین دیکھ رہا ہے یہ بودھا پارک کا ہے دیکھیں کافی اچھا لگتا ہے اور وہاں پہ نجدیک جا کے تھوڑا سا فوٹو یا ویڈیو سوٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہاں پہ بہت سارے کپلس بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو کی فوٹو کلک نہیں کرنے دیتے ہیں اور وہاں پہ نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ کلک نہیں کر سکتے تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی